اسلام علیکم پاکستان اور دیتی ہوں جب میں آپ کو دعا اور آپ کی خیر و آفیت کی بات کرتی ہوں تو ہمارے ملک میں ابھی بہت کچھ کل میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ بہت ایک افراد تفریق آلب ہے اور میں کچھ سپیچیز دیکھ رہی تھی ہمارے پولٹیکل لوگ جو ہیں نا وہ میدان میں آگئے لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں یار بھروسہ کس پہ کریں مطلب میں سوچتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں کا مطلب ہوتا ہے میں عوام ہوں ایک اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے میں اور وہ گوسب کرتے ہیں ڈیفرنٹ گفتگو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک دوسری کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور عوام جو ہیں اس چکی میں پیس رہی ہے افکورس مہنگائی ہو رہی ہے تو ایک تکلیف ہوتی ہے اور ہم ان میڈل کلاس یا سفید پوش اور غریب لوگوں کو بھول نہیں سکتے اور ہمارے ملک میں میجورٹی لوگ جو ہے نا وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ مجھے بہت صحیح لگتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے سکول کی فیسز کرائے کا مکان اور ڈی بائی ڈی جو ہے نا وہ مہنگائی بڑھتی چلی جارہی ہے وہ اپنی جگہ بالکل رائٹ ہے میں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتی نہ میں ان کو نگلیکٹ کر سکتی ہوں ان کی گفتگو بھی سنتی ہوں ان کی باتیں بھی اور ڈیفرنٹ جگہوں پر میں دیکھتی بھی ہوں یعنی کہ حالات سملنے کا نام نہیں لیتے پھر جب میں بڑے بڑے ریسٹوئنٹ میں دیکھتی ہوں پھرے پڑے ہیں یعنی کہ آپ باہر کھڑے میں ہیں اور آپ کا نمبر نہیں آ رہا یہ بھی تو لوگ ہیں اب یہ کون لوگ ہیں تو کوسچن مارک آپ چلے جائیں میں میڈل کی اس طرف کی بات کروں زمزمہ ڈیفنس کی تو بات ہی نہیں کر رہی چلے میں آپ سے گفتگو کروں آپ کو پتا چلے میں کیسی باتیں کرتے ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اب پاتا ہے کہ میں چلوں سراب گوڑ سے اوپر تھاک کر کے نیچے یہ ہوئیلیاں برابہ ہیں یہ رسٹوئنٹ وہ آگے اور یہ کاری پاک کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں اگر گلستانے جہور چلے میں آم سی بات کر رہی ہوں گلستانے جہور کائدہ باد رشکا علم سجی پائے اور جو وہاں پر چلے آپ کا مطلب نمبر نہیں آئے گا تکے سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی نم اور کوئی بھی فیملی اگر بہت جائے تو وہ کم از کم پانچے ہزار جھاڑ کے یاری ہوتی ہے زہر بات اس کی فیملی کھائے گا کوئی دو تین دوست بھی ہو جائیں گے تو آپ ملینیوم سے ڈالویاں نکل جائیں شنواری فلانی پشاوری فلانی ڈمکانی اوہے رستہ ہی نہیں ہے مطلب ادھر سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے یہ زرہ بیگ میرا مہاں دے دیجئے گا وہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے تو اب میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں پھر میں دیکھتی ہوں ایک اور ڈراما اچھا یہ میں بھی ایک اداکارا ہوں میں آپ سے بات کروں نا افکورس میرے سامنے کیمرہ ہے جس کے آگے کوئی بھی نہیں بیٹا ہوا لیکن بہت لوگ بیٹے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ جب ہم یہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں جب آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے آپ تھوڑی دے ڈگڈگی بجاتے اور چلے جاتے ہیں اداکاری کرتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن لوگ بڑے سنسبل ہو گئے میں کبھی کبھی سوچتے ہوں کہ میں ان کی بات کا یقین کروں جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یا میں ان کی بات کا یقین کروں اب کی بات کا کہ یہ سب اکٹھے ہو گئے یہ میں اپنی بات نہیں کری عوام کی بات کری ہوں کہ عوام سے یا ہماری کچھ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ عام عوام کہتے ہیں یا نا ہم ان کی بات پہ believe کریں جنہوں نے کہا تھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو گسیٹوں گا اس نے کہا میں اس کو ایسے کروں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یا میں اب ان لوگوں پہ یقین کروں جو پھیر کٹھا ہو گئے چلیں جی پھر میں عمران خان کی اس بات پہ یقین کروں گے میں اپنی بات نہیں کریں دونٹ بلیم می کہ آپ مجھے کہیں یہ عوام کی بات کری ہوں کہ میں عمران خان کی اس بات پہ بات کروں کہ جس نے کہا کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیا اس نے صحیح کہا تو اس کا مطلب ہے سچ تو کسی نے کہا ہی نہیں سب ہی جھوٹے نکلے جن پتھروں کو ہم نے بکشی تھی دھرکنے ان کو زبا ملی تو ہم پر برس پڑے عوام وہ لوگ ہیں جن پر پتھر برس رہے ہیں اور عوام اب سمجھ میں نہیں آرہا کہ یوں ٹرن والے پہ دیکھیں یا ان لوگوں پہ بلیپ کریں کہ جو ایک دوسری کو چیر پانڑ کر رہے تھے آج بھائی کٹھے ہو گئے تو پھر وہ لوگ بھی جھوٹے نکلے اور یہ بھی جھوٹے نکلے تو سچا کون تو یہ ایک کوسٹین مارک ہے کیونکہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ایدھا کے پارٹی کے لوگ کھڑتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے ایک لاکھ نوکریہ نہیں دی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ ایدھا آجائے تو میں سوچتا ہوں یہ کتنا سچ کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کتنا سچ کہہ رہے ہیں جب یہ کہتے تھے کہ ہم پی پی کو نہیں چھوڑیں گے اور پی پی کہتی تھی میں نون کو نہیں چھوڑوں گی تو یہ کیا کہانی تھی تو سچ کس پہ ہو it's mean کہ آپ پہلے سچے تھے یا آپ سچے ہیں عمران خان پہلے جھوٹا تھا یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ question mark ہے وہاں پر اور اب میں ایک ہی بات کروں گی کہ ہمارا فیصلہ عدالت ہے وہ ہے ہمارا رب پاکستان پر اللہ رحم کرے اور اللہ پاک انہی کو منتخب کرے جو آنے والے لوگوں پر جو ہمارے آنے والی حکومت میں لوگوں پر رحم کریں اور ان لوگوں کے لئے سہولیات پروائیٹ کریں ان کے لئے آسانیہ دوسرے کنٹریز چھوٹے چھوٹے تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم ابھی تک اندرونی جنگ سے نہیں جو ہے نا وہ لڑ پا رہے ہیں یقین کریں آپ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جن کی اب باد یہ بھی تھوڑی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بانگلہ دیش کو دیکھیں ہمارے باد اور آج اس کو دیکھیں ویل سٹل جیسے بولتے ہیں چھوٹے موٹی چیزیں تو ہوتی ہیں بٹ مجھے پڑی حران کی ہوتی کہ ہم ابھی بھی انچوائے کرنے کے لئے ہم لوگ باہر مول جاتے ہیں اور ابھی ہمارے کنٹری اس لیول پہ نہیں آیا کہ ابھی تک تین چار چیزیں جس کا سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے کون ہے یار کڑا ہو کے بولیں کہ میرے پاس ہے سلوشن کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے اور اگر کوئی پوچھے گا تو اس کا جو اگر کوئی بند گیا ہے نا کوئی سکابل کہ اس نے شہد بجلی جنرلیٹ کرنے کا ایک فری آف کارسٹ سلوشن لیا ہے اس کو تو بیچارے کو غیب کر دیں گے بجلی مین مسئلہ باہر ملک میں یہ نہیں ہے پانی مین مسئلہ الیکٹریسٹی اور سری سیوریچ مین مسئلہ ٹریفک مین مسئلہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں میں نے جب سے اور سمالا کبھی نہیں ٹھیک ہوئی وہ ہی شور شراب آپ یقین کریں یہاں سے جو گھر جاتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ بچوں کے درمیان وہ سٹسفل ہوتے ہیں کیونکہ پی پی پا پا اس کتر شور انگامہ ہوتا ہے میں کبھی ایسی کی گئیڑی میں بیٹھتی ہوں میں بہت کامی بیٹھتی ہوں میرا دل زارا سا کبرا جاتا ہے میں کہتا ہوں باہر کا شور کیا ہے کچھ پتہ نہیں باہر کی دنیا کیا ہے بلکل ایسی ہی ہے یہ ہماری جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے چاہے اپوزیشن میں یا نہیں اپوزیشن میں یقین کریے وہی لوگ ہیں جب آپ کبھی کبھی ایسی میں بیٹھے ہو دروازے شیشے بند کر دینا تو آپ کو کسی کے آواز نہیں آئیے کون کیا کر رہے کوئی ہار اندیر ہے کوئی چیخ رہے کوئی گر رہے دوزنٹ میٹر آپ جہاں رہے ہو دنیا سے بے پروا لیکن آپ ذرا سا پھر آپ آو نا دورا سا آپ شیشے کھولو پھر آپ کو پتہ چلے گا باہر کیا ہو رہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے گاڑی میں سمجھیں اے سی میں بیٹھے ہوئے انہیں کوئی مصرف نہیں لگتا ہے یہ عوام کی آواز ایسے بولتی ہے کہ ان کو کوئی مصرف نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے جیسے گزر جاتے ہیں انہوں نے گزرنا ہے اور ہمارے ہی ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے یہ جو سب چیزوں پہ لگ رہا ہوتا ہے ان کو جو بھی فیسلیٹیشن ہوتی ہے یہ آتے کس طرح ہیں یہ آتے سائیکل پہ ہیں یہ گاڑی پہ ہیں لیکن یہ جو بن جاتے ہیں یہ عوام کے پیسے سے بنتے ہیں یہ عوام کہتے ہیں میں نہیں کہتے میں عوام توڑی ہوں میں تو ایک ہوسٹ ہوں جو وہاں سے آواز یہاں تک سنا رہی ہے لیکن سی آپ رکھے دل پہ لی جیگہ کیونکہ وہ لوگ تو نہیں لیتے ہیں نا آپ کی لی جیگہ آپ بھی نہ لی جیگہ اور شکر کریں کیونکہ ہم لوگوں کے لیے تو اللہ ہے ان لوگوں کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم کو تکہ دیتے ہیں شکر کریں ہر حال میں اور معصوم لوگ ہمیشہ شکر کرتے کیونکہ ان کے دل میں اللہ رہتا ہے اور آپ سوچیں کہ معصوم عوام ہوں یہ معصوم وہ لوگ جو ہر سال ایک لولی پاپ دیتے ہیں یہ لیجے اور چوزیے چلے جی لیتے ہیں یہاں چوڑی سی بریکوں ملتے ہیں بریک بات گوڑ مورننگ و سبی کے ساتھ موسیقی موسیقی بریکن موسیقی دردو کو شامدیت رو ہم شامدیت اور آج بہت ہم ہران ہونگی کہ آج ہے پہلے مندے پرش فرش اور آز ہیں 28th of مارچ اور آج میں نے ایک بڑی زبردست ایوارڈ سرمانی میں بھی جانا ہے اور یہ ہے تم سے ہے پاکستان اور آج مجھے ایوارڈ بھی ملے گا اچھا جب ملے گا نا میں کل آپ کو شکر ہوئی تینکس ساجد پور شکریہ اور تم سے پاکستان اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے اور یہ ان کو لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں افکورس جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں جن کے اپنے منی کیابیبلیٹی ہوتی ہے ہر کسی کے اپنا ایک ورک ہوتا ہے اور پروفرشن کو لے کے چلنا یہ تمام چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں تو تینکس اگین ساجد آپ نے ہمیں یاد رکھا اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح آگے بڑھتا اور میں چاہتی ہوں تم سے پاکستان واقعی میں ہم سے پاکستان اور اس ایوارڈ سرمانی کو ہر سال آپ اسی جو شوال والے سے جو ہے اس کا انعقات کریں لیٹس ہی ہم چلتے ہیں بیوٹی سیگمنٹ کی جانب اور آج ہم بہران ہونگے کہ مندے کو فریش فریش سبی جو ہے یہاں پر پہلے ہیلت ہے کچھ اور نہ کرتی ہے نیو تو آج ہمارے درمیان ہیلت سیگمنٹ ہے اور میں ایک اور بات بتا ہوں میرے پاس ایک آلائن تھا تھلسیمیا کے بچے آپ کو پتہ ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ان کا تھا میرے سر پرگرام لیکن انہوں نے آج کل رات کو مجھے بتایا کہ وہ آج نہیں آسکتے اور وہ آئیں گے وینہ اس دے کو تو لیٹس ہی ہم افکورس آپ لوگ ضرور ان کی ہلپ کیجئے گا کیونکہ پتہ نہیں کب ہمارے درمیان میں کوئی پیشنڈ ہو جا ہماری فیملی میں تو یہ اللہ پاک سب کو اپنے افزومان میں رکھے اور 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 اسپیشل ایک اور میسیج دوں ساہتا چھوٹے میسیج دیتی رہتی ہوں اور میسیج یہ ہے کہ کل میری درمیان صرف اسپیشل بچیاں آ رہی ہیں بیوٹیشن ٹھیک ہے اور وہ ہیں دیف ایسوسیشن پی بی آی ڈیف ایسوسیشن نے ایک ڈیف ایسوسیشن بنائی ہے جس میں گونگے بہری لڑکیاں جو ہیں وہ برائیڈل کانٹس سرپ انہی لوگوں کا ہے وہ ہوں گی بارہ کے قریب دس بارہ اور وہ میک اپ کریں گی لائیو ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے جیج بھی کہنا ہے ویسے جیج تو ہوں گے لیکن آپ نے بھی جیج کہنا ہے کہ آیا کہ کس نے سب سے اچھی برائیڈ بنائی ہے تو اور مہندی کانٹس بھی ہوگا لیکن سب اسپیشل ہے اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو بول سکے ٹھیک ہے تو یہ ہے اسپیشل میسیج ہے اگین اور اب یہ بیوٹی سیگمٹ یہاں پر بیوٹیشن بلکل ریڈی کھڑی ہے کہ یہ سب بھی تمہاری باری نیاں نے دے رہی ہے اور یہ ہے پی بی آئی کی جانب سے ان کا بہت شکریہ پی بی آئی اورگنیزیشن پرموٹی بیوٹی انڈرسٹی اور بہت زر پرموٹی بیوٹی انڈرسٹی میں ایک فیشن اورگنیزیشن بھی بننے والی جو تمام ڈیزائنرز اینڈ میٹ اور اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کرتی ہے لیٹسی ان سے بھی ملواؤں گی نیکس ٹائم لیکن ابھی جو موجود ہیں وہ ہیں پی بی آئی سے آئے ہیں سپسیلی اور یہ ہے بیوٹی سیگمٹ آج اور سب سے پہلے میں ملواؤں گی کسے یہاں پر جو پی بی آئی کو بہت زیادہ بیانا وہ سارا دن اس کا بیچاری کا اپ ڈیٹ چلتی رہتی ہے سارے بیوٹیشن کو برتاش کرتی ہے اس کو جواب دینا لیکن ہائپ پڑنی ہوتی ہے یہ ان میں بڑا اچھا یہ میری آد دیں بیوٹیشن کو بہت زیادہ بیوٹیشن کو بہت زیادہ بیوٹیشن کو بہت زیادہ پرموٹ بھی کرتی ہے ہماری پی بی آئی کو لیٹ کر رہی ہے ممبر ہے اس کی ایڈمن کو ایڈمن ہے آپ تو مجھے بھی نہیں معلوم دیکھو کیا بات ہے خیر ہے اچھا 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 آپ برائٹ بنا رہے ہو آج میں برائٹ بنا رہے ہو آج برائٹ بنا رہے ہو آج شادیوں کا سیزہ ہے نا رہا ٹائم نکال رہ ہو اللہ پاک اور کامی اپ کرے اچھا جو برابر میں موجود ہیں افشا اور افشا اسلام علیکو ایک علیکو م yourselves، ٹھیک الحمدêu اللہ، آپ سنائے toe کہ جولری بڑی سفر ہے پھر truth ریا جب پھر جوتی ہے اب سے میکپ راہ رہی ہے پھر ریت کنے گی نا رہے رہے الído ہم نے کرایالون پین پین پایکیوز پین پہنی کے کھینکے کھینے along پیننکے کھینکے کہ پین سٹک پہنی ہے آی من ک Jun clothes에 کاریالون پین 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 اپنی پین 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 perfekies کھینے داروں کون کلہ گentlich PKO won sounding ایک چیز ، دن پھین کردی رہwiąz ہے Right now willi�rawi's Ok کاشیز کے پروڈکٹس پہ کیا ہے کاشیز کے فاؤنڈیشن ہے کامپیکٹر جو جس کو پسند اب سٹارٹ لیجے آئی میکپ اچھا جی اس ساتھ پہ میرے کون بیٹی ہیں جی میں ملواتی ہوں کرن کاشیف اسلام علیکم کیس ہو کرن کائے برائی اے ہسری ہے کرن اصل میں اوزن آئی نہیں تھی توپ ٹین بینر ہیں تو یہاں تشریف لائیں ہیں اچھا جس کے برابر میں ہی ہے ہمارے بارننگ شو بیوٹی سیگمنٹ کو نہیں ان کے بینا جیسے کسی دورا دورا ایسا لگتا ہے مجھے یہ نا کومل اسلام علیکم یہ میرے شو میں اتنی ہی بار ہیں گے ان کا نام نہیں لکھتی میں اسلام علیکم کیسے ہو آمینہ ہیر سٹائل بناتے ہو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو آج کونسے سٹائل بنا رہے ہو ہم جو بنا ہوں گی ٹرینڈی سٹائل ہو کیا ٹرینڈ میں ہے اچھا ٹرینڈ آپ کو آرہوں میں بات کروں گی اپنے ناظرین سے ناظرین یہ بتا دوں آپ کو کل کا بیوٹی سیگمنٹ دیکھنا نہ بھولیے گا اب بولیں گے کیوں کیونکہ کل آرہی ہیں ڈیف ایسوسیشن سے پی بی ای ڈیف ایسوسیشن سے آرہی ہیں اور وہ تمام جو بچیاں ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو ان کو پلیز اپیشیٹ کیجے گا اور اگر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی یہ بیٹیشن بھی سن رہے گی کہ جب بھی کبھی آپ کے درمیان کوئی بھی سپیشل بچی ہو تو پلیز اس کو ہنر مند کیجے یہ نہ آپ وہ ساری زندگی مابب زندہ نہیں ہوتے مطلب وقت تو جس کا بھی آجا لیکن ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں تاکہ وہ کبھی کسی کے محتاج لوں ٹھیک ہے چلیجے میں درمیان جو موجود ہے کرن کارشف بتائیے جی کیسا لگا آپ لوگوں نے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا امیر نہیں تھی کرنے بہت اچھا لگا لوگ امونا امیر ہوئی ہیں ہاں بہت ساری برائکس ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک سب نے کام کیا تھا تو اسی لیے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میرا نام آئے گا لیکن جب آیا تو بس سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی پی بی آئی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا کیونکہ میں اس دن نہیں آپ آئی تھی بس میں نے چانس میسٹ کر دیا تو چانس کیوں میسٹ کر دیا بس تھی کوئی مجبوری اصل میں میں نے گروپ میں چیکنی کیا تھا مجھے رات کو پتا چلا کہ آپ نے انبائٹ کیا پھر حسمنٹ جب آئے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے اصل میں جوب پر لازمی جانا تھا بس اس لئے تانس پہ سٹو گیا کوئی بات نہیں لیکن بہت بہت شکریہ سہرائش کا پی بی آئی ٹیم کا انہوں نے مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع دیا گھرڈ 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 زبردست بھئی چلے کوئی بات نہیں خیرے اور آجا یہ بچاری اپنی شیلڈ بھی لے کر آگئی ہے خیرے اور ہم سب کو بہت اپس شیٹ کرتے ہیں اور ابھی تو اور بھی بیوٹیشنز آئیں گی کیونکہ تھا تو یہ برائیڈل پریزنٹیشن کمپٹیشن فورٹی سکسٹی کا لیکن افکورس وہ ہنڈڈز ابباب ہو گئے لیٹسی ہم ان بیٹوشنز کو بھی بھلوائیں گے جن لوگوں نے بڑی باتیں سبح سبح جو آئیں تھی افکورس ایک تارگیٹ رکھا تھا کمپٹیشن تو ہم نے ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے اور پی بی ایک سے جتنے لوگ ہیں ون بے ون ان کو بھی بھلوائیں گے اور یہاں پر ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور یہاں پر افشاہ رابیا کرن کومل تو یہاں لیں گے چھوٹی شیئے بریکو ملتا ہے بریک کے بعد گود بورننگ بیٹ سبی کے ساتھ ہماری درمین ایک آرکار بھی ساری موجود یہ بھی زر Area Top 10 winner اسلام علیکم سارا مالکہ ساری صحیح مالکہ ساری لیٹ ہو گئی؟ مالکہ ساری ملوکہ ساری کسی لگ رہا آپ کو این ویٹ میں مزا ہے؟ بہت مزا ہے بہت مزا ہے مجھے جائے ایسی اپنی میں ویٹوں یا ملوکہ جیت گئی؟ جیت گئی میں اسلامباد سے آئی تھی میں اسپیشلی مارشااللہ اسلامباد میں سالون ہے میرا پھلو آپ کا اسلامباد میں سالون ہے تو آپ نے ہمیں وہاں دیکھا تھا یعنی کہ لائی وینس ٹی وی پر کہاں دیکھا تھا کیسے پتا چلا آپ کو یہاں سسٹر ہے میری نا اچھا تو وہاں سے پھر آپ تشریف لائیں آپ پر بڑی بات ہے بھائی بڑی بات ہے کہ پی بی آئی کی کانٹسٹ میں آپ نے حصہ لیا پرائیڈل پریزنٹرشن میں اور اب بین کریں اس سے پہلے بھی جو فرمینہ کی کلاس وی تھی اس میں بھی موجود تھی اچھا جو جو لوگ نے کلاس کرواییی پی بی آئی والوں نے اچھا جی چلتے ہی نا کمال کی جانب منا تھوڑا سا بریف کر دو پر آپ کو پھر اپنی چوٹی چی بریک لے کے ہم کچن کی طرف شریں گا ساتھ میں ان کو بھی جوائن کریں گا ٹھیک ہے میں نے دور پونی بنائی ہیں پہلے ایک پونی بنائی پھر دوسری پونی بنائی پونی سے میں نے ایک لیر 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 سامنے والی پونی سے دوسری لیر 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 لے ربک بودی ایم لے پونی سا دنیچے والی لیر لیر روڈ و تقسیل اس کے لیر لیر لگ میرے ایک اور پونی بانیں جس طرح بات ایک لیر اور ایک لیر سا سا دخلہ اپنی شکل دیکھ حالے پونی کر سا دخلت ہوں کمل کی ماشاءاللہ گلاسز بھی دیرہی ہیں اور یہ دیکھیں جی پہلے میں نے یہ کونی ہے یہ سٹائل کا یہ جیسے انہوں نے پونی لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں کیونکہ اپر والا سٹر بپ دیکھ نہیں پائیتے یہ دیکھیں جی بہت فنشنگ کے ساتھ یہ دیکھیں ریبرمنٹ جی ریبرمنٹ سمپل ریبرمنٹ سمپل پونی بنایا اوکی 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 یہ سیمپل پونی بند رہی ہے یہ دمی تو میں بڑی بددوائیں دیتی ہوگی ایسا ان لوگوں سے موڈل جب نہیں ملتی تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دمی تو کچھ بولتی بھی نہیں نہ کھانا مانگتی ہے نہ نخرا نہ ایگو موڈل کے تے نخرا کونٹ ہے اچھا جی نازی میری باتیں آپ سن لوگیں چٹرمیٹر بولتی ہے اچھا جی اب پر کون سسٹر پر اب یہ دیکھیں اچھا جی نیچے PWL اچھا۔ یہ تاریف یا اچھا کہ آپ کو کھائے انکیں جینا pastor دیکھیں جی جی دکھائے یا تہا ہے آپ کو سمجھخ بای یہ سیم پور Wright سیم پورا ہی یہ بلکل انیشیلی بتا دیئے اس کو ساری سیکنڈ سٹپ جو ہوتا نا فرسٹ سٹپ اس کے بعد یہ سٹپ پوری ساری پوری جو اس کی بریڈ ہو ایسی بنیں گے اوکی میں تو ویڈاوٹ کورس کے مجھے لگ رہا ہے دن میں سالون کول کے بیٹھی ہی ہوں گی زبردست واو یہ دیکھیں یہ پورا دیکھیں آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ بیک ٹھوٹی چھو لینی اس لئے جی ناظرین یہ ون بائی ون کیسے اوپر میں چھوٹا ساتھ جو ہے کیا بلے ڈو نٹس بولتو آپ کیا بولتو اوپر کیا بولو گا اس کو ایک سٹپ یہ بنا یہ لیئرس لیئرس آج ہیں ٹرین میں جو لیئرس کمپلیٹ چندہ کمپلیٹ کریں شاہب باش کمپلیٹ 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 بنایا جیسے اوپر بنایا کمپلیٹ ہی سٹپ کمپلیٹ 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 رابیہ مارشال اللہ رابیہ کی برائٹ دکھائیے گا پھر ہم لوگ بریک لیتے بلکو کلوز میں دکھائیں رابیہ کی برائٹ کو یہ ریڈ سوٹ میں جائے رابیہ کچھ بات تو کرو چپ کیوں کہیں جی جی بلکو ہاں 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 بتایا میں نے سب کو بہت بہت بھی بہت سوٹ لوگ بہت قرار رہا provided بہت 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 سوٹ ہجانا آپ اسلام علیکم اگین ویلکم گوڈ مورنگ ویچ سوی اور خوش آمدید بہت کچھ کیونکہ جنونہیں ابھی تیلیوزن آنکی اس کے لیے اسلام علیکم ویچ سوی ویچ سوی ویلکم کرتی ہے اور اس وقت کاشان موجود ہے شیف کاشان کیونکہ گوڈ مارننگ گویٹ سبھی کا کچن آپ کے خدمت میں حاضر ہے چلیں جی شیف کاشان فرم اسکلسٹن اور یہاں کا وہ انسیٹیوٹ جہاں پر بچوں کو بہترین انداز میں سکھایا جاتا ہے کوکنگ بیکنگ چائنیز کانٹینینٹل تو یہ سارے ٹیلنٹ کو انہینز کرنے کے لیے اسکلسٹن is a best انسیٹیوٹ اور وہاں سے آئے ہیں شیف کاشان اسلام علیہم شہر علیہم اسلام علیہم شہر کاشان آج کیا ہے کیونکہ نمکین چیزیں بہت بین رہی ہیں اور میٹھا رمضان سے پہلے پہلے بہت سارے اس دن بی ایک بچے ہے تو اس نے بنایا تھا بڑا زب بنانا برے بنایا تھا بہت تشیریدہ بہت ہی مجھے دار سب کو بہت پسند آئے آج آپ کے کھیر کچھ سائے کچھ سائے علمدلہ کھیر آج کھین کتنی لوگوں کو پسند آتی ہے چلنے جی کارشان سٹارٹ کریں ساڑا ہمیں سب سے پہلے دوئے ہمارے پاس چینی ہے اور ہمارے پاس رائز ہے رائز ہے یہ ہم نے سوک کیا ہے اس میں ہم کوئی سے بھی رائز ہی سوک کر سکیں ان کو کتنی دیر سوک کیا ان کو میکسیمم ون اور ایک گھنٹ آپ چاول کو بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد پھر کیا سٹیپ ہے اس کے بعد ہم دودھ بول ہونے پر رکھیں گے یہ نٹس آپ نے بہت گریند کیا ہے یہ ہم نے گرنشنگ لیا رکھیں بسم اللہ کریں دودھ بول ہو جائے گا پہلے ہی کر دیتے ہیں ہمیں گرنشنے جب کچھ انگریڈینس کی بات ہوتی ہے تو کورسس یہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کے کچن میں کوئی چیزیں موجود ہیں آپ ان کو ایتلائز کریں آپ نے بچوں کی لئے جلدی سے کھیکلی بن جائے اور کبھی کبھی وہ مجھے والدہ کی کچھ چیزیں آتی ہیں مجھے صبح ناشتے میں اگر کچھ چیز نہیں سمجھ میں ہری تو کیا کرتی تھی وہ ایک انڈا اور تھوڑا سا اس میں آٹا اور دودھ اور اتنا اس کو پھینٹ کینا اور چھوٹی ٹکیاں مراتی تھی اور اب میں اکسر میں بن حسین آباد یا یہاں پر کچھ وہ مل رہا ہوتا ہے ایسی کچھ میٹھی روت کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس سے مجھے نام نہیں ہاتا اس کا لیکن کبھی کبھی ہمیں چٹپٹی چیزیں کھاتے تو وہ جو ہے وہ وہ فرائے کر رہا ہوتا تھا بندہ تو میں کہتے ہیں کہ اللہ کبھی میری والدہ جو اللہ ان کو بخش ہے تو وہ ہمیں کھلاتی تھی اس سارا تو اب وہ کھلاتی تھی اس سارا تو اب وہ کرتے تھے پر پین کے اوپر تھوڑا لگا کے لیکن وہ لوگ وہ ڈی فرائے کرتے ہیں بہت زیادہ ہوئی ہوتا ہے تو ہماری جو والدہ تھی وہ اس سارا مجھے ناشتے میں وہ ایسے پینٹ کیا اس میں تھوڑا میدہ یا آٹا وغیرہ آٹا ہمارے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے بھی تو اس کی چار پانچ ٹکیا بن جاتی تھی بڑی تیسٹی ہوتی تھی ہم اس میں رائز پھٹ کریں اوکے گرینڈ کر کے نہیں ڈال سکتے ہیں کیوں اس کو اسی میں ہمیں گرینڈ کرنا ہوتا ہے اگر ہم کر دے تو نہیں آئے رہو سوڑا ہے کس نے اس پیسے پتے ہیں کس نے مجھے تیسٹی ہوتا ہے تو میرے حوالے ہوتا تو ہوتا تو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سوڑ دیں ہوتا ہے میں اس کو اچھتے ہیں ہوتا ہوتا ہے یہ سوڑ دے اسے کتن در آپ نے کر لیا اسے پکیں گے اور اس کے بعد چینی کا ڈال ہوگی اس کے بعد چینی کا ڈال ہوگی 15 مند بعد یا اس سے پہلے ہم بریک لیں لے لے یا اپنی بیوٹیشن کی طرف چلے سالے جی اب کہتا ہے جاؤ نہیں نا باچے اب کہیں نہیں جاؤ لیٹس ہی ہم لوگ چلتے ہیں ہماری ایک اور بیوٹیشن بھی ہماری در موجود ہے آج ماشاء اللہ آپ نے کہا ہوا گا کہ کون سی بہار ہے ہاں جتنی ساری بیوٹیشن آگئی اور ان بچیوں کے دم سے گھر میں بھی بہار ہے اور میرے مورنگ شو بیوٹی سیگمنٹ میں بھی ان بیوٹیشن کی وجہ سے باہر ہے لیٹسی میں ان سے ملواتی ہوں لیکن یہاں پا لیں گے چھوٹی سیو بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورنگ ویڈ ساوی کے ساتھ موسیقی ویڈ مورنگ ویڈ سبی کہتی آپ کو خوش آمدید اور ایک اور ڈیوٹیشن افورس یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ریسپشن برائیڈ ہے اور وہ ہے کون جی آپی بیوٹیز افورس ممبر بڑا پیارا کام کرتی ہے اور یہ ہے نیشا اسلام علیکم نیشا والیکو اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کشکر ہے پیاری پیاری بچیاں یہاں پر موجود ہیں آپ کی کونچی برائیڈ ہے اور اس کے بریف کیجیگا جی میں پاس آج ریسپشن برائیڈ ہے اور اس پر میں نے سموکی لک دی ہے آج کل پر ٹرینڈگ میں چل رہا ہے ح geographic ٹرینڈگ میں چل جہا ہے تک ہو سموکی روک لکھ جدا اور اس سے lab� abord بگا ہوں بیا ہے watching اور آپ کو Legends 수가 تکھتاین گے باہا کسی ہے اب تک کرتا ہوں جب اورالیپ کے ساب سے یہ ہر جب یہ نفیل بہت عشد بدی ہے ��رل برائیڈ ہے اور آج کل پیاریٹ ہے انگر لکے پر ٹرینڈگ میں کل تکو ہی نشکئے قیلوس لدے دنجیں کیا ہے اور آج کل ویسے اس پر ڈارک لپسٹک بھی چلتی ہیں لیکن میں آج کل ترینڈگ میں تھوڑے لائٹ ہے تو لائٹ شیئٹ کرنے چاہیے لیکن اس کے لپسٹک بھی ڈارک کرنے بہت پیارا لگ رہا ہے صوفت ہے نا جس طرح انہوں نے بہت لائٹ اور اس والیمی کی برائیت کار کلر چوز کے نا افشا نے سیم آپ نے بھی وہی کیا کہ دونوں اچھا لگ رہے ہیں یہ بسورت انداز ہے دیکھیں کسی کا فرچہ رہے ہیں سکر چورے کے دیفرینڈ ہوتے ہیں تو لک بھی دیفرینڈ ہوتے ہیں انہا کسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت صوفت سا اور گلوی گلوی سا اور ساری بلائید ایک طرف تیر دولان نے جو برات کیا اور کمپلیٹ ہو گیا you have done اوکے زبردست اچھا یہ بتائیں یہ سب سے آپ لوگوں کو کو کس بیتوشن کو شاک کریں کیسکو شاکت ساکریت ہے بہن آپ اور تمہیں ہیں نہیں انہوں نے آتی بی ہوتھایا ابھی نہیں زبت جب فوجرہ پانے کا شوق کیسکو اچھا نکا نہیں یہ دن میں بیش میں آگئیی کیوں ہو کرنے کے جھان کروئیٹس کریں چھا جیسنگیں کس کو شوق نہیں نوے اچھا شہر خواب شائری نوے اور جوک سنانے کا نوے بھومنے پھنے کا ہم نے سندگا توبا اسی قسم سے میری طرح سے ان کو لے کے چلے جا اب میری husband گھماتے ہیں کچھ اسے جملہ ہوتے ہیں سکرین پہ بھی نہیں پھولا جاتے ہیں کیا لگی مگی ہو کہ ہر وقت انٹرین اچھا جا گود ہے اچھا جا گود ہے اچھا جی ہاں پر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں ابھی بیٹس کس کی ریڈی ہوگئی ہیں تو ریموک دیکھ لیتے ہیں ان کی پریزنٹیشن ہے انہوں نے محنت کی تو سانگ شہزاد بھئی پلے کیجئے ہماری بڑا آ رہی ہے اور رابیا کی برائیڈر جی آج ہے آپ آجو وہاں آپ کرو جاؤ رابیا آجو آپ آجو یہ دیکھیں جی کیا بات ہے موسیقی 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 مجھے تو وکرے مجھے تو وکرے مجھے تو وکرے جی ابھی ہمارے پاس ہے نشا کی برائٹ والی امہ برائٹ آج مجھے تو وکرے 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 موسیقی 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 اوہ.. یہ ٹرک ہے یہ پتاؤ نشا آپ کو جس میں ٹرک ہے میک اپنی کو ٹک نہیں ہے ہاں میں ٹک نہیں ہے ٹرک کے ٹرک دریشتی ہیں تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ بینڈنگ ہوتی ہے ایس ایک ٹرک میں پس پیشلی بہتی ہے میں سب اپنی ایس میں تو یہ بھی بینڈنگ ہوتی ہے اس 깊و کفر میکی ہے اس میں ہوتی ہے اور اس موقع کی میں تو وہ لازمی بھی بینڈنگ بہت پرفیکٹی کرنی شیڈ مکس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بہت گندہ لوگ دیتا ہے اچھا نہیں لگتا اچھا ہر کسی کی آئیز ہوتی ہے اور کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی بڑی چھوٹی آئیز کو بڑا کرنے کے لیے راپیا کیا کرتے ہو چھوٹی آئیز کو بڑا کرنے کے لیے آپ نے بلینڈ میں چاہیے اور لائنر لائنر سے افشا آپ کے اگر آپ بڑی 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 بھی آنکھ ہوتی ہیں بڑے خوبصورت ہم آپ جویے چھوٹی کھٹی کھٹی دیں تو آپ کچھ پیرتے آپ کو کنبرناпервی چھوٹی ہیں تو آپ کا لائنر آپ کو کشتر وences بڑی ریز دیں آپ کا لائنر وکا کنبر کریں بڑی کنبر بڑی اور چھوٹی کھٹی ہیں م기가 سنن لائنر تبالك چھوٹی ہیں گسی جیسے لائیں گے رہے ہیں کچھ بڑیک بہت دور یک آپ ب Tai کی کوٹک ج brass لائنر کچھوٹی کرنے کے لیے من کی کسی کرتوں نوز ہوتی ہے اگر نوز لانگے تو آپ میٹ سے بھی کانٹور کر دو اگر بعض فیسز ایسے ہوتے ہیں تو آپ کام کر ساتے ہیں اگر آپ کا چہرہ گول ہے میرا تھوڑا سا بیزوی تھوڑا کام تو ہمیں اگر لنبا کریں گے تو کیا کریں گے آپ ڈاؤنڈ پوزیشن میں جو آپ چھیک بون سے کریں گے تو یہ ڈاؤنڈ کریں گے اچھا یہ یوں یوں چھیک کریں گے اچھا یہ کسی دن میں سوچوں کہ یہ بھی ایک ٹیکنک سکھائی جائے جن کا اگر گول چاہی رہا ہو تو اسے کس طرح یوں چاہیے پڑک کسی یوں چاہیے ٹھیکے اسے کیا کانٹرول اچھا ہوں گے تو پھر کانٹرول اچھی ہوگی تو وہ زیادہ اچھا پریزنٹ کردے گا اگر آپ کو کچھ آپ کے ہے سٹائل پر بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اوکے کاؤنٹبل ہے نا اچھا بھئی لمبا بھوں پر اسے اچھا میری اکسا دیکھا ہے ایک تو چہرے لمبا پر اسے وہ بیک کومنگ کر اسے اوہ تاج بنا لیدی وہ اجیب سوکتا ہے اگر فیس لوگ ہے تو آپ اللہ بیک کومنگ یا فرنٹ بیک کومنگ تو نہ دیں کوشش کریں آپ سائیڈ لے لے اور بعض لوگے فیس پہ سینٹر بھی بہت سوٹ کرتا ہے اسے بھی فیس راؤن روک دیتا ہے اچھا میری سارے پہ کیے سوٹ کرتا ہے آپ کی فیس پہ تو سب سوٹ کرتا ہے کیا آپ کو فور ہیڈ جو ہے وہ بلکل نورمال ہے Float جو بڑا ہوتا ہے وہ اسے کورم پپ دے کے اسے کو جائے deuہ سوٹ کر رہےстро ہاتیں اچھا میں یہ نوٹ کرتی ہوں میں چھے ٹیڑی مانگ بناوں تو بھی لوگ کے ہیں اکر میں کھیچ کے بال بناوں تو بھی بادہ خوبصورت لکھتا ہے میں خود اپنی جزیس ہمیں فیسیس ایس ہوتے ہیں جس العالی سائید ساگو کو دل کر رہے ہیں آپ بنالو اچھا لوگ دیتے ہیں میں بانے محق سے جورا ابونہ در تکار کیا فٹا فٹ میں نے جورا بنایا وہ پیچھے ایک پونی نیٹ کی لگائی اور وہ جولٹی گوٹی وہ ایسا خوبصورت لکھا رہا میں نے کہا یار میں ایسا ہی ڈسٹرب ہو رہی تھی تو وہ میں گوت گفتید مجھے اچھا لگا کہ میرا ایڈیال فورہیڈ ہے میں ایڈیال نہیں ہوں فورہیڈ کچھ پیچھے ایسے ہوتے ایسے ہوتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی thank you so much all of you آپ کو یہ بات کہنا چاہیے گوٹی آپ کچھ کہنا چاہیے بس thank you کہنا چاہیے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے اچھا آپ نے بیائیڈ ہوں آپ کچھ کہنا چاہیے میری پہری بہن بس یہی کہوں گی بلانے کا بہت بہت شکریہ سر ایشکا آپ کا پیدی آئے اب آپ نے بھی بیائی بنانی ہے انشاءاللہ سر ہو افشاہ کچھ کہنا چاہتے ہو رب نہیں بس یہ کہنا چاہوں گی کیا ساپی ایمینٹ ہوتے رہے تاکہ بیوٹیشنز میں کونپیدینٹس آئے بیکشن میں کونپیدینٹس میں کونپیدینٹس کام اچھ ہوتا ہے پہلے آپ نے ڈیویلپ کر لو آپ مجھے کنپیوز ہو رہے ہیں کوئی بات ہی رہا ہے دو تین بار آنا بالکل میری طرح ہو جاؤ گی نشا میں بس سب کا تھانکس کہنا چاہوں گی مطلب سب سے زیادہ تھانکس تو پی بی آئی کا ہے جو مطلب پلیٹ فارم ساری بیوٹیشنز کو دیا ہے مطلب بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور ساری بیوٹیشنز اس میں پروموت ہوتی ہیں اور سب سے مین تین یہ کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں آپ ایکسپرٹ کو پروموت کرو آپ مطلب یہ کہ کسی بھی ایرے میں چھوٹا ایریا ہے یہ ایریا مطلب نہیں کرتا ہے سب سے مین تین یہ ہے جو پلیٹ فارم بولا ہے تو میں نے کہا ہم نے پی بی آئی پلیٹ پر رکھے دے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے چندہ افشا آپ نے چندہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے میں اگین انشا کی بات ہی کہ بھائی پی بی آئی کو جو ہے اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں یہاں کام کرنے کے بعد ایسا فیل ہوتا کہ کہیں ججات نہیں ہوگی بہت خواہ کرنے میں ٹھوٹی تینشن نہیں ہوگی یہی پرس پوائنٹ ہے بہت ایسا ہی کی تاریخ میری بھی تاریخی جانگی ہے ایسا ہی ہی ہے ہم ایک ہی ہیں اور ہم ایک ہی ہے جب سب ہی ہوتے ہیں وہاں سب ہی ہوتے ہیں اور میں اسلامباد میں بھی کردھونے چاہیئے کیوں کہ میں وہاں سے آنا پڑتا ہے میں اچھی لگ رہی ہوتا ہے اسلامباد میں اپنے مالنگ سے یہاں کرتے ہوں بیوٹی کلاس کرتے ہیں آپ کو سکھانے گا اور اس کے بعد پر کچھ بیڈل شو بھی کورس کریں گے اور اچھا جی ہم لوگ یہاں پر لیں گے چھوٹی چھو بیگ لے کہ ان سرپرائز پہلے تو آپ سب کو تینکیو اور سرپرائز یہ ہے کہ ایت کے بعد جو ہمارا ہوتا ہے میگا ہنڈریڈ بیڈل کانٹسٹ اور وہ ہے فیفت فورت ہو چکے ہیں لاس مجھے یاد ہے 175 تھی تھا تو وہ میگا ہنڈریڈ لیکن 175 تھی تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا سرپرائز لیکن یہ ہے کہ ایت کے بعد جو ہے میگا ہنڈریڈ بیڈل کانٹسٹ آنے والا ہے تو آپ ابھی سے ابھی ریجسٹریشن کروا دیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو نمبر 03158248704 لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک بات گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ملتے ہیں بریک بات گوڈ مورننگ ویڈ سبی کہتی ہے آپ کو خوش آمدید اور میں مسکراتی رہتی ہوں مجھا ہے کوئی کہتا ہے تمہارے یہ جو ہے ہسی بہت اچھی ہے اور اگر میں یہ سوچوں کہ اگر 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 میرے دانت خراب ہوں یا اس میں کچھ پیلا پیلا پن ہو یا کچھ اسٹین ایسے ہوں جو میرے موں کھولنے سے برے لگ رہے ہوں کچھ لوگ تو بڑے بات کرتے ہوئے بھی وہ بات ہی سہی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کچھ پاہن یا گھٹکا وہ چیزیں کچھ کھاتے ہیں تو وہ یا کچھ سموک کرتے ہیں تو موں کھولتے ہیں تو عجیز بھی سمیل آتی ہے تو یہ تمام چیزیں دوسرے بندے کو ایریٹیٹ کرتے ہیں لیکن اگر کسی کی کبسورت سی اسکرات کے ساتھ اس کے اگر دانت بھی کلین ہو تو اس سے بات کرنے کو بھی دل کرتا ہے اور اگر اس میں سے کچھ سی خوشبو پی آ رہی ہو کچھ لوگ کو عادت ہے نا الہیچی موں میں رکھنے کی یا کچھ اس طرح کی کچھ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے لے ماؤت فریشنس بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ چوین کا ذرا سا رکھتے ہیں تو وہ بڑا ایک اروما ساتھ بات کرتے ہوئے تو الہیچی کا بڑا الہیچی ہے جو بہت اچھ لگتا ہے ایٹسی میں کہنا چاہتے ہوں کہ دانت جو ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کو انہیں ہنس کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑے لوگوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور جن کے دانت پورے گر جاتے ہیں وہ اندر چل جاتے ہیں شگر پیشنٹس کے بھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لئے بڑی پابلمز ہوتی ہیں تو اور طرح کے کریٹیری کا کوسشن ہوگا تو ڈاکٹر محسن صاحب موجود ہیں ڈاکٹر محسن خان صاحب اور یہ ہی ہیں دینٹس اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام 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 عل پاکستان کے اندر پرسنیلٹی کو لے دانتوں کا جو ایک رول ہے اس کو لوگ اتنا زیادہ ایمپورٹن نہیں سمجھتے وہ اپنے دانتوں کو اپنے ہائیجین کو مینٹین نہیں رکھتے ارلی ایج میں کیریز ہو جاتی ہیں دانت تریڑے میڑے ہو جاتے ہیں اس کو کوئی پراپر سولوشن نہیں کرتے یا بچارے وہ جن کوئیکس کے پاس چلے جاتے ہیں انفرچنیٹلی وہ ان کے دانتوں کو اور خراب کر دیتے ہیں تو کالٹی ٹریٹمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے دانتوں کے لئے باقی جو ہمارے ینگ سر سے ان میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ پان گھٹکا چھا لیا ان چیزوں کا استعمال کافی زیادہ ہو گیا ہماری کمیونٹی میں جس کی وجہ سے ارلی ایج میں ہی دانتوں میں سٹیننگ آ جاتی ہے دانت کافی ہے تک جو ہے آپ کے سٹینڈ ہو جاتے ہیں ریڈ پر کلر آ جاتا ہے اچھا یہ آپ نے جو کہا ہے ینگ جنریشن سموک بھی کر رہی ہے چپ چپ کے سکول کے کونے میں دوستوں کے ساتھ سموک کرتی ہے اور تک کہ ہمارے والدین کو نہ معلوم ہو اور پھر وہ ان کے اندر جب ایک ارومہ چل جاتے ہیں تو مزا سا جاتے ہیں پھر وہ یو سٹو ہو جاتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ پلیز ایسا اپنے بچوں کو زیادہ توجہ دیں لیکن ان بچیوں کے لئے خاص طور پر میں کسی اور کی بات کیا کر رہی ہوں مجھے بچیوں کے زیادہ فکر ہو جاتی ہے چھوٹی بچیوں میں اگر کبھی میں نے دیکھے جن کے دانت آگے پیچھے ہوتے ہیں اپنے جو پہلی بات کی تھی نا یہاں جا کے لگی تھی کہ کونفیڈنس ان کا لیک ہو جاتا ہے میں اکثر ایسی بچیوں کو دیکھتی ہوں جن کے دانت آگے سے بڑھ ہوتے ہیں ان کا موں بند نہیں ہوتا تو وہ بچارے جو بات کرتے ہیں اور فرینڈز میں تو وہ زیادہ ہستی نہیں ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو بار بار اپنے موں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اس کا سلوشن بتائیں نا روکسل اس کا سلوشن ارلی ایج میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جب لڑکی گروئنگ ایج میں 13-14 تو آپ اس کی اورتھو ٹریٹمنٹ کرویں تاکہ یہ ٹو تو ٹری یئرز کا پروسجر ہوتا ہے اور جب وہ اپنی ایج میں پہنچا ہے جب وہ اوٹھارہ ہوننیہ سال کی ہے تو اس کے دانت پر الائنڈ ہو جائے اس کو یہ فیس نہ گزرنا پڑے کہ اس کو سمائل کما پرمائز کرنی پڑے پڑھ اپنی باتا ہے اور انفرچنیلی ماباب کو خیال اس وقت آتا ہے جب بچوں کی شادی ہونے والے ہیں وہ اپنی اچھی خاصی ایج گزار لیتے ہیں 22 23 24 کی ہو جاتی ہیں دن جب ریستے نہیں آ رہے ہوتے یا وہ کمپرومائز ہونے لگتا ہے ان کا تو پھر دے ونٹو ایڈنٹس اور کہتے ہیں کہ چھ مہینے میں یا دو مہینے میں ہمارے دانتوں کو ان بچی کے سیدھے کر دیں اوکی تو ایڈیس نوٹ پوسیبل کہ آپ کراوڈنگ کو ویدن فور تو فائف منت سایی کر دیں تو یہ سارے ایشیوز آتے ہیں اوکی یہ ایشیوز آتے ہیں اور میں بات کروں گی اکسر لوگ اتنا پان موہ میں ڈال کر رکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ گل جاتے ہیں مسورے بلکل دانتوں کی جھرنے لگتے ہیں جب آپ کنٹینیوسلی پان کتھا چھونے کا یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے جنجوہ اس کی اپیتھیلیم کو بھی ڈسٹروئ کرتا ہے دانتوں کی سمائل کو انیمل کو ڈسٹروئ کرتا ہے دانتین وادزے ہونے لگتے ہیں تھنڈا گرم لگنے لگتے ہیں اور ورس کیسز کے اندر پھر کینسر بھی ڈیولپ ہونے لگتے ہیں موہ کھلنا کم ہوجاتا ہے جو پان گھٹکے والے ہوتے ہیں آپ ان کو ایک چیز نوپلیس کریں گی کہ ان کے گال پچکے بہتے ہیں اور موہ جوتا ہے ان کا پروفر اوپن نہیں ہوتا تو یہ ایک کلاسی والا اگزامپل ہوتی ہے کہ یہ پان گھٹکے کھاتے ہیں لوگوں نے کہانے میں دیا کوئی Meldi کوئی موجود Batu اور کہا مرچ سوپ کرتے ہیں کہتے ہیں آخر میرچے لگے گھٹکائش ٹھو ہساکہ ہمیں پچکا جلدی لوگاً پنائی پچھے میں تیوہ اپیثیلیم جو ہے وہ تھن ہو جاتی ہے تو ان کو مرچے بہت زیادہ لگتی ہے اس کمپیورٹر نورمل پی کر او مائی گاڈ اور ایسے لوگوں کو میں خود دیکھا جو زیادہ یعنی کہ اس سے دانتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ پرکین کریں اس پرابلم سے جس کی وجہ سے دانت خراب ہوتے اس کے آگے چل کے جو آپ کو پرابلمز ہوں گی وہ اور ڈینجرس ہے بالکل جیسے آپ کے گالوں گال اندر کی طرف دیکھے تو سنسیٹیف سی ہے نا جب آپ پانگوٹ کا کنٹینیوز کرتے ہیں تو آپ کے جو دال ہوتے ہیں وہ ایک تھن ہو جاتے ہیں پچک جاتے ہیں آپ نے لوٹ کیا ہوا جو لوگ پانگوٹ کھاتے ہیں ان کے یہ جگہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ ایک پرسنیلیٹی کو بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ لانگ تر ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کو چھوڑنے کے بعد بھی تھیرپیز کروانی ہوتا ہے جب جا کے یہ ریورس ہوتا ہے میں کہتے ہوں گرم چاہے پی لے نا تو اوپر تعلو جو اکثر آپ نے کہا گھوٹ پیو تو جلدی میں بے وکوفی ہو جاتی ہے مجھ سے دو دو تین بار ہوئی ہے تو وہ گرم گرم چاہے وہ ڈسپوزبل تھی نا نہیں سمجھ میں ہے تو سپ لے لیا اس نے اوپر کا میرا تعلو جلا دیا تو میں نے کہا یاری چاہے نے اتنا ڈینجرس دیا کہ میں اب کوئی چیز چباتی ہو تو اوپر جا کے لگتی ہے اب وہ جب تک ہیل نہیں ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا تو مجھے یہ تکلیف ہے تو میں سوچوں جو یہ لوگ پاون جو اتنی دیر اتنا کیمیکل تباکویں چونہ جو لگتا ہے وہ کتنی دیر مو بند کر کے رکھتے تو اس کا باہر اور پھر اندر کا کیا افکٹ ہوتا ہوگا یہ افیکٹ جب ہوتے ہیں تو یہ ایر ریورسیبل ہوتے ہیں مینز کہ ان کو پھر بعد میں ہم میڈیکیشن سے کیور بھی نہیں کر سکتے انتل سر تن سٹیجز آپ نے ایک بات کی کہ چائے پیتے ہیں ہم ڈیسپوزیبل گلاس میں بات ہوئی تو میں نے یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ڈیسپوزیبل گلاسوں کو پلاسٹک آئیٹم ان کے اندر کبھی بھی آپ کو کھانا یا گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے دیار کارسین ہو جائے تو کوشش کیا کریں کہ گلاس کو آپ یوز کریں فور چائے اوزین آپ کے قسم سے آپ کی بات میرے بھائیں اپنے ملکو ملتے ہیں آور یا ص Fort Dean آور ملتے ہیںadan pursue اللہ ملتے ہیں آور یا فگرنہ کیا تو وہ چائے پیوزیبل گلاس میں نے چائے پر جائے اور ایک اور پس میں کیا لیا کہ ڈسپوزیبل گلاس Border liator اس وقت پس constantly بنے پیوزیبل گلاس میں اپنے mam بتا ہے کہ میں بہت کونے کے پہل ہوا کہیں آپ نے مجھے اس میں چائے دیئے تو مے رordan نہیں مانتا میں بات کیا کہ کاش یہä يا cái کاش دسپوزیبل کیونک کیا کھر warmer انوارمنٹر فرینڈلی بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کارسینو جانیک ہوتا ہے اگر آپ ان میں چاہی پیتے ہیں چاہے ابھی تو بہت ساری چیزیں آگئی ہیں بیانی اور بہت زیادہ پلاسٹک جتنا ڈینجرس ہے اتنا ڈینجرس ہے اتنا ڈینجرس زیادہ ہو رہا ہے تو بیٹھا تھے کہ آپ چینی کے برطن آتے تھے نا بڑے خوبصورت سے ہوتے تھے اب تو خیر وہ کم ہو گئے پر مٹی کے برطن چلے گئے سب ختم ہو گئے اور جیسے جیسے ہم اپنی نیچر سے دور ہو رہے نا قدرتی چیزوں سے اتنے ہی ہم ڈیزیز میں مبتلا ہو رہے جیتنا ہم اپنے بچوں کو پریزرف اور بنا بنا کے ڈیفریز چیزیں دے رہے ہیں اتنے ہی بچے ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بچپن میں ان کو بیماریاں لگ رہے ہیں ایسا کیلئے جب آپ آج کے لئے دیکھا ہوا نورملی ایسا نہیں ہوتا کہ نیو نیٹل بچوں کو داتوں کی شہول ہے میں نے بچوں کو دودھ کے دان دکھا ہوا جائے پیارا ہوا نمید کھیدے بلکل ٹھیک اور میں کیا کہتے ہو جو جیسے ہوسپٹل میں چلے گئے میں نے آئے ہوسپٹل میں گئے ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظریں ختم ہو گئے جو ابھی میں دانتوں کی بات کروں تو میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھے ان کے دانتوں سے بہت نہیں ہوتے چھوٹے جن بن جن بن جن جن پہو چھوٹے جو بچوں کے داعت میں تو وہ ایسے تو نہیں کونسپ بچوں کے ساتھ جوک ہوتا ہے تو وہ عجیب سے ہم کہتے ہیں ڈریکولا والے دان بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب بچے گروئنگ ایز ہوتا ہے اس کے ملک کی ٹی ارپٹ ہو رہے ہوتا ہے ایسے موس کو ہائیجین کی کنڈیشن جا ہوتا ہے اس کا خیال اس کی پیرنٹس پروپر نہیں رکھتے تو وہ بچارے دانت ارپٹ بھی پورے نہیں ہوتے کہ انہوں میں کیریز لگ جاتی ہیں تو وہ ہاتھ ارپٹ اور بلیک ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بلیکش ایک اپنے دانتوں کو کب کب اسکیلنگ کریں افکورس فوڈ بھی ہوتا ہے وہ پھستا ہے میرا ایک والدہ مجھے کہتی تھی کبھی کبھی تین ایج ہوتا ہے بہت جزباتی ہوتا ہے بندہ بلکہ کولڈریں گی کھل دیا بیٹا یہ جنے کمزور پڑے لکھے نہیں تھے وہ لوگ جنے کمزور جائیں گی بلکہ تو میں کہتی تھی یہ خرون دا وہ خوبانی کھائی ہو ٹک سے ٹھولیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی مجھے سمجھ جائے کہ کیا ہے جنے کمزور جائیں گی بیسکلی جنے کمزور کو میں اس طرح سے کلاسفائی کروں گا کہ اگر آپ سخت چیزیں دانتوں سے ٹھولتے ہیں اور ان کے اندر کیلچنم لیبل اتنا زیادہ نہیں ہے تو ایونچلی دے ہوا پوٹنسی کے وہ فریکچر ہو جائیں اگر آپ پیشنٹس آتے ہیں جو چھالیا کھاتے ہیں کہ ہم نے چھالیا توڑی دانت ہمارا بیچ سے فریکچر ہو گیا اور یہ ایک فریکنٹ کیسز ہیں جو آتے ہیں ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اکھروڑ توڑا تو اس کے فورس کی وجہ سے اچانک سے ہمارے دانت میں ٹی سٹی اور جب سے درد نہیں جا رہا جب ہم ایکسرائی کرتے ہیں تو بھی فائنڈ آؤ کہ اس میں لانگیٹوٹنل فریکچر ہو گیا دانت بیچ سے سپلٹ ہو گیا اور اس کی تریٹ ویچ سے سکیں مخشفظ تو موجود ارلال Jacquolin کیسیس است پر ٹی چیز سکتے ہیں اس کی طرفی کو چاہتے ہیں ان ملس بہتے ہیں 80% پر تینٹس مجھے پڑیوں سے ہے اس کی دنٹس نہیں کافی مطلب جو اس کے حالے کی کئرہ کئرہ نیرو مجھے پڑی جب کئی دنٹس کئی صلیت جنٹس خلص کے دنٹس جنٹس تو وہ ایسیڈ بن جاتا ہے تو ایسیڈ جب جس پارٹ کو گلا دے تو وہ جگہ بلیک ہو جاتی ہے ایسیڈ لیمنٹر میں ایک کیڑا لکھی ہے بیشی کبھی کیڑا اس نوٹ کیڑا بیشی کبھی ایسیڈ پارٹ نہیں نہیں کبھی ایسیہ ہوئے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سوراکسا ہو جاتے تو کیڑا ہوتا ہے میں ایک اپنا ایکس پیجنز بتاتا ہوں میرے پتہ ایک پیشنٹ ہے وہ کسی سلم سے ہے تو وہ مجھے کہا ہے میں دم کروا رہا ہوں دو ہفتے سے اپنے دانت پر اور اس میں سے روزانہ سبا سبا کیڑا میں پریشان ہو گیا میں نے کہا ہے کیڑا اسیسٹنٹ کو اس کا ایکس رے کرو مجھے دکھاؤ کہ کیا ایش ہوئے اس کے جب ایکس رے کیا تو اس کیا کہ دانت کا جو ٹوٹا ہوا حصہ اس کو ناکھن سے خرشتے تھے وہ ٹوٹ جاتا تھا کیڑا چپڑا وہ دم سے کیڑا تو نکل رہا لیکن درد نہیں جا رہا وہ ہم لوگوں کی یہ تنکنگ بھی ہے اس میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے جی ناظر آپ ہمیں لائب کال کر سکتے ہیں محمد محسن خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور اگر آپ کے دانت کی تکلیف بلکہ کوئی بھی ہو دانت کی تکلیف جو آپ کو رات میں شروع ہوتی ہے وہ دانت کی تکلیف اور دانت کی تکلیف ہوتی ہے دانت کی تکلیف ہوتی ہے جب ہم سونے کی لیے لیٹتے ہیں تو دانت کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے تو دانت کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے ایسے میں جو داند آپ کا خراب ہوتا ہے وہ درد شروع کر دیتا ہے اور وہ اتنا صحیحہ دارد ہوتا ہے کہ آپ نہ ایدر لیٹ سکتے ہیں نہ دارد بذارد سکتے ہیں مجھے صاحب آپ کو کبھی تارد ہوئے ہیں میں نے 2013 کے اندر اپنی سرگیل ایک سرکشن کروایی تھی ریلی؟ ایس اوکے بکاوز تلٹید توورد بکل سائد گال کی دارد تلٹید اوکے ایسے مردی کی مپوشوں کو کچھ گئے تھا میرا لیکن اس کے بعد مجھے اشیو نہیں ہوا جو پیشنٹ اس کو مو ہمیں رکھتے ہے اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم نکلوائیں گی کچھ ہونا جائے تو وہ کنٹینیسی آٹھ اٹھ آٹھ آٹھ آر اس آل اس پین میں گزار دیتا ہے اوہ اوہ دو بڑا اچھے اسکیلیں جو کرتے ہیں بڑی مشین سے دانتوں کو سفایی جاتے ہیں یہ میکسمم کتنے ٹائم کے بعد کرنی چاہیے ڈبلیو ایچو ریکرمنڈ کرتا ہے کہ آپ کے دانتوں کی سکیلنگ ایفری سکس منت ہونی چاہیے اچھا سکس منت کے بعد؟ آپ کو ہر مہینے کاروانے کی نیڈ نہیں ہے اچھوڈ اٹلیس گف سکس منت اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بینفٹ سکیلنگ جب آپ دانتوں کی سکیلنگ کرواتے ہیں؟ بیسلی کہ سکیلنگ سے دانتوں کی نہیں ہوتی آپ کے مسوروں کی بھی ہوتی ہے ام اکر آپ کے مسوروں کو ساف کرتا ہے کیونکہ جو آپ کی جڈ ساف نہیں ہے تو دانت اوپر سے اگر زمین میں آپ کی پودا لگا دیا زمین بڑن جا رہے تو پودا کا کانا سا پھل دے گا ٹھچے اسی سکیلنگ کرتے ہیں تو ہمارا فوکس دا ہے کہ ہم مسوروں کو ساف کریں تاکہ آپ کے دانت جڑ کریں اس کے اندر جو سینسیٹیو وٹی ہے وہ کم ہو جائے انفیکشن ہے سویلنگ ہے ریڈنس ہے یہ سب ختم ہو جائے آپ جب کھانا کھائیں تو آپ کو کھانے کھاتے وقت پین نہ ہو یہ ساری چیزیں سبسائد ہوتی ہیں سکیلنگ سے ہم نے تو یہ پرسپشن بنایا ہے کہ سکیلنگ سے آپ کے جو دانت ہیں وہ ساف ہو جاتے ہیں وائٹ ہو جاتے ہیں تو that's not the only purpose the main purpose is that کہ آپ کے مسودوں کو بھی ہم healthy کریں تاکہ وہ کیلیز نہ لگیں سنسیٹیوٹی نہ ہو ارلی ایج میں دانت نکل نہ جائیں اچھا ایک اور بات جیسے ہم نے کہا اور کچھ لوگ جن کی بلکل پورے شوگر شوگر والے لوگوں کو اگر تکلیف ہو جائیں تو کیسے منیج کریں کہ خون نکل نہ جائیں بسکلی شوگر پیشنٹ کا ایشو یہ آتا ہے کہ اگر ان کے کسی بھی دانت میں انفیکشن ہو جائے تو وہ بہت پرسسٹن رہتا ہے دیر تک رہتا ہے اور بہت جلدی کرو بھی کرتا ہے تو ایسے پیشنٹ کے لیے میرے لیے مشورہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا لیکن اچنے لیں suspiciousnya میں جب کبھی ہمارے پاس ز Nacionalین المسین تراٹھ دے اس کے لیے ت thighconا ہوں اس کے لیے پاس چ متونا دکا ہوا پیشنٹ کی کسی طرح کی انفکشن کو لنایا اور پشنٹ کی کسی طرح کی انفیکشن کو بھی پہملنے نہیں کردئی کہ وہ پسکلی دو مہینے تا سفلیکت کے لیے間الا رہا تھے کہ وہ پچھلے دو مہینے سد کرتا ہے دارد درد کے لیے اک جیل لگا رہے تھا جس سے دارد بھڑتا وسا اب کو خوشہ جگہ متوجودا ہے اور جب وہ ایک ہرے آپ اس پر مسئلہ آسپٹل آئے لیکن سکھ نچے جیسے ڈائیں تو میرے بہت اپنے دانتوں کو ہونے کیا کریں تو کبھی بھی کوئی انفیکشن شو ہو تو ڈاکٹر سے پہلے جو کرنا کچھ لوگ میٹھا بہت کھاتے ہیں اور آپ لوگ اقصر کہ میٹھا کم کھائیں کیا دانتوں پر ایفٹ ہوتا ہے میٹھا میں ہوسکتے ہیں میٹھے کھانا ایک اس کا مہتین uhline جب آپ میٹھا کھاتے ہیں وہ آپ کے دانتوں کی پی ایچ کو چینج کرتا ہے جس سے کیریز بڑھتی ہیں میٹھے کو ڈیوائٹ کر لیں کہ میں نے رات میں کھانا ہے یا دوبائر میں کھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہرا دیں ہنٹے بعد آپ کچھ نہ کچھ موں میں ڈالیں اچھا رات کو کچھ لوگ خاص طور پر کھانے کے بعد بلکل بھی میں کہتے ہوں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو واش کر کے سوئیں دیکھیں جتنا رات کو سونے سے پہلے بریش کرتے ہیں اس سے زیادہ بینیفٹ رات کو سونے سے پہلے بریش کرنے کا ہے ریزن یہ کہ پورے دن کا آپ کے دانتوں میں سوئے ہوتا ہے اگر آپ رات کو بریش کر کے سوتے ہیں تو 90% چانس تو ویسے ہی ختم ہو گیا کہ کیریز ڈیولپ ہونے گا کیونکہ موہ میں آپ کھانا آپ کا ریزگرول باقی ہی نہیں رہے کیونکہ آپ کبھی حقیقت ہیں کوئی چیز جیسے فود ہے آپ ساری رات اس کو باہر چھوڑ دیں خراب جاتے ہیں تو اس میں سے چیپ سی گندی سے سمیل آئے گا فنگس لگ جاتی ہے اور اسی طرح آپ کے دان میں بوٹی رہ گئی تھوڑا روٹی کا ٹکڑا رہ گیا یا کوئی بھی کھانے کی چیز رہ گئی نا اتنی گندی اس میں سے سمیل آتی ہے سمیل گندی آتی ہے فلوسنگ کرنا لوگوں کو عادت نہیں ہوتا اگر آپ رات کو بریش نہ کریں اٹلیس فلوسنگ بھی کر لیں فلوسنگ کیا کریں بھائی میں کچھ بھی ہے مجھے تو اپنی ہسی میں خبتی ہوں جیسے بولتے نا کہ میں اپنے بیگ میں ار وقت بریش رکھتی ہوں درس اجیزاں آپ کی سمائل ابھی تک بہت خوبصورت ہے اچھی ہے ریلی میں سج بتا رہی ہوں کہ میں نہیں بلکل مسواک اور یہ بریش اس کے مجھے تو جیسے میں نے بزاری مسواک کرنا لازمی اور سنت بھی ہے اور میں نے دیکھا جو لوگ مسواک کرتے ہیں ان کے مسورے بہت پنکش رہتے ہیں اچھی ہے میں مسواک کی تو بہت عادت ہے اچھے جب میٹھی کی بات ہو رہی ہے تو میٹھا بڑا ہر چیز بڑی اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے تو کارشان نے میٹھا پنایا تو کارشان آپ تشریف لائیں میں جب تک ناظرین سے بات کرتی ہوں آپ ادر سے آؤ کارشان زائد میں کلر چلے گئے آپ اوکے اور میں بات کروں گی میٹھی کی اور دانتوں کی تو اپنا بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں کیونکہ بچپن سے جو عادت ایک بنی ہوتی ہے وہ اب یہاں رکھو کارشان تو بچپن سے جو آپ مملک کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو ایک بار آپ جس چیز کو ایک ٹریک پر لے جاؤ گے تو بچہ بیسا ہی کرے گا پھر آپ کو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کیا کہتے ہیں محسن بلکل آپ اگر ینگ ایج کے اندر اپنے بچوں کو پروپر برشنگ کی اور کھانے کی ایک پروپر پروٹوکول کی عادت ڈالیں کہ بیٹا آپ نے دن میں تین ٹائم کھانا کھانا اس کے بعد آپ نے کوئی میٹھا کوئی فرائز وغیرہ نہیں لینے تو آپ اپنے بچوں کی ایک روٹین ڈیولپ کر دیں گے جو تھوڑ دا لائف رہے گی تو ان بچوں کے دانتوں میں بھی ایشو نہیں آتا اوکے یہ بنایا ہے کارشان نہیں آج کھیر ہمم زبردست یعنی کہ ابھی رمضان رمضان کے بعد ہوتی ہیں ایت کی تیاریاں یہ ایت کی تیاریاں نہیں نہیں ایسے بھی تقریبات تو چلتی رہتی ہیں لیکن میچہ کھائے ہاتے دال کے ساتھ ڈاکٹر محسن نے کھائے تو اور کھانے کے بعد کھانے کے بعد کوئی بھی فود کھانے کے بعد اس کو کلین ضرور کریں اسے چھوڑیں نہیں کہ موقع ملے کہ وہ جو کیڑا ہے وہ کیڑا جو ہوتا نہیں اس کو موقع دے اچھا کبھی کبھی اس پر جوگ بھی بہت ہے کہ کیا بات ہے اتنے دن سے مجھے تو بہت ہی بولیں گے کچھ چیزیں چھوڑ دو اچھا مجھے اتنی عادت ہے ہڈی چوسنے کی اتنی زیادہ نہ اور میرا ایک دان اس وجہ سے بھی شاید میں نے بہت سخت اور خاص طور پر وہ وائٹ نہیں ہوتی چوسنے والی ارے بھائی نلی ہڈی ہو یا وہ کرکریس ہی ہوتی ہے اس ساری رات جب رات کو پائے بنتے ہیں اس کے بعد وہ جتنا میں میری کوشش ہوتی ہے داتوں سے نوچ نوچ کے کھانے کی تو احران کن بات ہے لیکن لوگوں کے دان پر اسی وجہ سے لوز ہو جاتے ہیں لوزن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ورس کیس ہی ہوتا ہے کہ فیکش ہو جاتے ہیں ایسا ہے نا ایک دان اس وجہ سے جذبات کی ہوا تھا میرا پھر میں نے پورا پروسیجر کیونکہ اس پروسیجر سے میں گزری ہوں مسٹیک آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتے ہیں مسٹیک مجھ سے بھی ہو جاتی ہے تو یہی میں نے جیسے باٹل کھول دیاد کیا کسی وقت یہ چیزیں کی تقیئیں جیسے ہیں تو یہ نقصان دے ہو جاتے ہیں دانت ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ایک دفعا آپ نے xстрیک کروا دی ہے تو اس کا نمل ودل نہیں مل سکتے آپ لیکن لاکھوں روپے اور ملک کروا میرا کیپ لگا ہے اس کی دانت کے اوپر تو میرا دل ہی نہیں کرنا کہ اپنا دان نکلواؤنا تو وہ روٹ کا مجبور ہے ضرور سا ٹھنڈا اور ضرور سا گرم اور میں نے تو کبھی کبھی وہ پانی کی سٹو لگا کے ایسے پانی پیائے میں پیاس کی طلب اور پانی ہلکا سا ٹچ ہوتا تھا تو یہ نسنگ یہاں تک تکلیف کرتی میں سچ کہہ رہے ہوں یہاں تک تکلیف ہوتی تھی تو نہ میں ٹھنڈا تو نہ گرم پانی کیا نہیں سکتی دی اپنا پانی پیائی نہیں سکتی دی یہاں تکلیف ours any ایک بار وہ کبھی نکالا پھر دوبارہ پーہ پیچھےziest برما ہوجا ہے اس خوش زیادہ نہیں ہے اس میں پیچھے tent کشف یادوشو میکرے ہی ہیں وہ پابیچھے ہیں ہے لیکن میری کھانے پینے پہل ہیں تو پھر اب اتحاد بہت کرتے ہوں کہ اب میں ایسا نہ کروں کہ وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے وہ پھر میں نے شہدہ ڈیوڈی کوئی وہ پھر کے پارا گیا اس نے کہا تو ہم نہیں صدر ہوگی تو میں بھی نہیں صدروں گا لیکن شاہر کارشان کیسا لگا چند آپ کو یہاں پر آنا یہاں پر آنا ہے سیکنڈ ڈائی مجھے چانس ملا تو میں بہت اچھا لگا مجھے آگے کیا فیچر پلان ہے آپ کا فیچر پلان ہے انشاءاللہ بہار جاؤ گے کیوں وجہ یہاں پر کیونہ ہم سیکھ رہے ہوں اب جا رہے ہوں جہاں میں آپ سے نہیں باک یہاں پہ اپنا بزنس کریں گے انشاءاللہ پھر اچھو سا ریسٹورینٹ کو لوگوں میں کر رہا ہوں کام ہے جگہ لوگوں کے ریسٹورینٹ کو لیں گے لوگ کھانا کھائیں گے بغیر ڈانت برش کے سویں گے تو پھر محسن صاحب کے پاس جائیں گے اچھا بڑی میں سیکوئنس اجنے پھر دانت آپ خراب کیجئے گا اور کیونکہ بریش آپ نے کرنا نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے جانے ہیں ڈاکٹر محسن صاحب کے پاس اور ڈاکٹر محسن صاحب جو ہے وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا اس بچارے دانتوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ڈانت کیا پلکہ زبان بھی کم استعمال کرنی چاہیے منہ یہ جو بتیس بھائی ہیں ایک بہن کی وجہ سے نکاتے ہیں تو یہ ان کا بھی بہت سکتا ہے اور اکثر میں نے دیکھا لائٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر دیکھ کے چلو یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں سے بہت سال کررین طرف کے بھی قیدش کی ہے اور ان کا مختلف بھی کسی نٹ تکڑے گا ان کے مطلوب ہیں تکڑے گے اور آپ نے عیم کرتے ہیں لہذا وہ کہتے ہیں تکڑے گے پہتے ہیں اور ہمارے ایسکر مزوگ ہیں ایک مصر پر مردوں کا کہتے ہیں سے بہت ساتھ شرکتے ہیں کسی بھی ملکوں نے بہت ساتھ شرکتے ہیں مردوں کا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ایسکر ہر مرد کے لئے مالی پیٹنٹ کو کلیئر کرتے ہیں اور تینشن جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو گنجا کر دیتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے نا محمود بھائی ان کی احسے خوبصورت مطلب تھک ماشاءاللہ سے کافی امرک ہیں مچھا جوان جوان کے بچے ہیں تو ان کے جو ہلتی پاہل اور اتنے لمبے لمبے وہ مطلب میں حران ہوتی کبھی کبھی کیا رہا ہے ان کی ایج کے حساب سے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت اور پائی ہیں لیکن ان کے اچھے ہیں تو یا تو وہ کیار بہت کرتے ہوں گے رامود بھائی آپ سے پوچھوں گی کچھ مردوں کی ہوتے ہیں کچھ پتہ ہی چلتے ہیں کہ وہ آگے چلتے ہیں پیچھے ان کی چھٹیاں بھی ہوتے ہیں بسکلی جب آپ بالوں کی کیار کرتے ہیں نا پھر آپ اپنے والے گرو بھی کر سکتے ہیں اور آج کل تو پی آر پی ہو رہی ہے بالوں کی تو یہ ایک بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بالوں کو گرو کرنے کے لیے آپ کے والے گرو بھی بہت کرتے ہیں تھک بھی ہوتے ہیں ڈنسیٹی بڑھتے ہیں جاتے جاتے یہ میسیج دیں کہ دانتوں کو اگر ہم نے جب تک اللہ نے زندگی دیے سمال کے لکھنا ہے تو وہ کیا ٹپس ہیں دو تین ٹپس بتائیں اپنی کلچم انٹیک ریگلر رکھیں دودھ روزانہ پییں اگر دودھ نہیں پیتے آپ ملک انٹولرنس ہے تو کلچم سپلیمنٹ ساتھیں بولیں ٹھیک ہے وائٹمین ڈی اپنے باڈی کا مینٹین رکھیں اگر یہ دو چیزیں مینٹین رہتی ہیں تو آپ کے دانت بہت حد تک کیری سے بچ جاتے ہیں یہ دانت بنتے ہی کیلچم کے باڈی میں کیلچم ہوگا تو آپ کے دانت مضبود رہیں گے اوکے خشان تینکیو سو مچ نین محسن سب آپ کو بہت شکریہ جی ناظرین جانے کا دائم ہو گیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے آپ کو توڑا انٹرٹین کرنے کی توڑا آپ سے گفتگو کرتے ہیں اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھی گا پر اوپر تیز سورج کی طرح ملاقات ہوگی مجھے دہوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ لیکن آپ اس پیشل بیوٹی پیکج ضرور دیکھیں موسیقی